بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ہیچ مرج اور سیپریشن کے بارے میں پڑھیں گے ہٹوکیٹ سافٹویر کے اندر میں نے ایک سائٹ کلیو پلان اوپن کر کے رکھا ہو گا ہے میرے اس پلان کے اندر مختلف جگہ پر مختلف طریقے کے ساتھ ہیچ پیٹرن ڈرہ کیے گئے ہیں ابھی جس ہیچ پیٹرن کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ ہمارا ہیچ پیٹرن ون فارم میں مرج کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم دوسرے ایریے میں جا کر چیک کریں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہیچ پیٹرن الگ الگ ہمیں شو ہو رہے ہیں ہم ان ہیچ پیٹرن کو مرج کرنے کے لیے آٹولیس یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ایپ لوڈ کمانڈ لیتے ہوئے میں مرج ہیچ کے نام سے اپنے آٹولیس کو لوڈ کر رہا ہوں آٹولیس سکسپولی لوڈ ہونے کے بعد اب ہم کمانڈ پار کے اندر آٹولیس کی شارٹ کی ایم ایچ ٹائپ کریں گے تو ہمارے لیسپ ایکٹیو ہو جائے گا لیسپ ایکٹیو ہوتے ہی ہمیں ہیچ پیٹرن کو سیلیکٹ کرنے کو میسج ریسیب ہوتا ہے ہیچ پیٹرن سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے سیلیکٹ کریں تو کمانڈ بار کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے ہیچ پیٹرن کی کوانٹی منشن ہو رہی ہے یا نہیں ابھی میں نے ایک کو سیلیکٹ کیا اس لیے کمانڈ بار میں وان پاؤنڈ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ٹو اس کے بعد ٹری اینڈ فور میں نے ٹوٹل چار ہیچ پیٹرن سیلیکٹ کیے ہیں اس کے بعد انٹر کی پریس کیا تو میرے تمام ہیچ پیٹرن مرج ہو چکے ہیں آٹولیس پیوز کرتے ہوئے ہم نے ہیچ پیٹرن کو مرج تو کر لیا ہے لیکن اگر ہم نے اسی مرج شدہ ہیچ پیٹرن کو سیپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے اسی ہیچ پیٹرن کو سیلیکٹ کرنا ہے ہائیلائٹڈ ہونے کے بعد ہم نے آپشن میں جا کر ڈراب ڈاؤن بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں ہمیں سیپریٹ ہیچز کا آپشن ملے گا جیسے ہی ہم اس بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارا مرج شدہ ہیچ پیٹرن تمہارا سے سیپریٹ ہو جائے گا سیپریٹ ہیچ کا ہمیں مختلف جگہ پر یوز کرنا پڑتا ہے فارکزمپل اسی ڈرائن کے اندر میرے کچھ کالومز ڈرا ہوئے ہیں ان کالومز کے اندر میں ہیچ کمانڈ لیتے ہوئے ہیچ پیٹرن فیل کر رہا ہوں فارکزمپل میں نے بہت سیدہ کالوم کے اندر ایک ہی بار میں ہیچ پیٹرن فیل کر رہا ہے اور اس کے بعد میں نے کسی غلط جگہ پر کلک کر دیا ہے تو وہاں بھی میرا ہیچ پیٹرن فیل ہو گیا ہے غلطی سے فیل ہونے والے اس ہیچ پیٹرن کو ہم انسلیکٹ نہیں کر سکتے یا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کمپلیٹ ہیچ کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں لیکن اس طریقے سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس لیے ہم اسی ہیچ کو سلیکٹ کر کے اپشن میں جا کر سیپریٹ ہیچ کو سلیکٹ کریں گے اس طرح ہمارا کمپلیٹ ہیچ پیٹرن سیپریٹ ہو جائے گا اور ہم غلطی سے فیل ہونے والے ہیچ پیٹرن کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر لیں گے یہ تبری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو چلے گئے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بھی لائک آن ضرور پریس کریں شکریہ